اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کی عورت افضل ہے یا ہور اس پر تو بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے دنیا کی عورت کا جنت میں جو حسن و جمال ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے تو اگر دنیا کی عورت ہور سے افضل ہے تو کتنی افضل ہے ایسی کیا کیا چیزیں ہیں تفصیلات میں جو ہمارے سامنے حدیث مبارکہ میں آتی ہیں یا صحابہ کی اقوال میں آتی ہیں دیکھیں اس کا آغاز کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست ایک تخت پر جلوہ افروز ہوگا اس تخت کی بلندی کے بارے میں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا وہ بلند و عرفہ تخت ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے وَفُرُشِن مَرُفُوعَ اور تخت ہوں گے بلند تو فرمایا کہ یہ جو تخت ہوں گے یہ یاقود احمر یہ ریڈ روبی جو ہوتا ہے نا اس کے اور اس کے زمرد جو ہیں امرلڈز وہ اخدر وہ گرین کلر کے ہوں گے اور یہ تخت کے دو پر ہوں گے اور تخت پر کئی بچھونے ہوں گے کیونکہ لفظ ستر کا اطلاق کئی پر بھی ہوتا ہے اور لفظ ستر کا اطلاق ستر پر بھی ہوتا ہے تو ان سب کا دھانچہ نور کا ہوگا اس لئے بندہ کہتا ہے نا ستر بچھونے ہوں گے تو ایک کے بعد ایک کے بعد دیکھ تو بڑا عجیب سا لگے گا نہیں وہ نور کی معاملات ہیں وہاں کے اور اس کا ظاہر کا حصہ تو باریک ریشم کا ہوگا اور اندر کا جو کپڑا ہوگا وہ موٹے ریشم کا ہوگا اور اوپر کا کپڑا اندر کی کپڑے سے بہت آلہ ہوگا عرفہ ہوگا اچھی کالٹی کا ہوگا اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو کئی سال کی مقدار تک بھی نہ پہنچ سکے کہ ایک شہانہ پن ہوتا ہے نا جب کپڑے لٹکتے ہیں تو وہ ایک شہانہ پن ہوتا اور اس شہانہ پن میں آپ دیکھیں نا وہ لوگ جو بڑے طویل لباس پہنتے تھے وہ ان کے لباس اتنے لمبے ہوتے تھے کہ ان کے لباس کو اٹھانے کے لیے نوکر ہوتے تھے کہ ان کے پاس اتنا کپڑا ہے تو بہرحال اس تخت پر ایک آپ سمجھ لیں جو دلہنوں کے لیے ایک سجاوٹ نہیں ہوتی ایک قبہ سا بنایا جاتا ہے بیٹ کے اوپر پہلی رات کو تو حجلہ عروسی وہ ہوگا اور وہ حجلہ عروسی جو نا آپ تو موٹیے کا اور چمیلی کا اور گلاب کا اس کا بناتے ہیں نا وہ ہوگا لولو موٹی ہوتا ہے نا اس سے بناوا ہوگا اور اس پر نور کے کئی پردے ہوں گے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے ہم و ازواجہم فی ظلال علیل نرائی کی متکئون جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سائیوں میں حجلات عروسی میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اب یہ ظلال کا معنی بعض علماء نے درختوں کے سائے بھی کیا ہے لیکن اس روایت میں اس کا یہ معنی بیان ہوا ہے اور یہاں سائیوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جنتی اسی طرح سے اپنی بیوی سے بغلگیر ہوگا کہ نہ بیوی اس سے سیر ہوگی اور نہ مرد اس سے سیر ہوگا تو اب یہ جو آپ دنیا میں حق کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو اس کا ایک ٹائم فرم ہوتا ہے اس کے بعد ایسی ایک جیو کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا بھر جاتا ہے دل تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا وہاں پر ایک عرصے تک بغلگیری کا معاملہ اگر وہ چاہے تو چلتا رہے گا یعنی اس کے اندر کوئی حد نہیں ہے اچانک ابھی اسی کیفیت میں یہ ہوگا کہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا جنتی کہ ایک اور بیوی اس کو جھاک کر دیکھ رہی ہے اور اس کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے دوست کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں ہے تو جنتی کہے گا کہ اے میری محبوبہ تم کون ہو اب آپ کہیں گے کہ وہ اس کو محبوبہ کہہ کے کیوں بلائے گا وہ تو اس نے تو اسے کبھی دیکھا نہیں کبھی جانا نہیں کیونکہ جنتی جانتا ہوگا کہ جنت حیاء کی جگہ ہے کوئی غیر عورت تو مجھے آواز دے گی نہیں اور اس طرح کا جملہ بھی نہیں کہے گی اور غیر عورت پر ہماری نگاہ بھی نہیں پڑے گی نہ غیر عورت ہم سے مخاطب ہوگی اب مخاطب ہونے والی اس پیار سے اس انداز سے خطاب کر رہی ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی میرا انعام ہی ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے اس لیے وہ مخاطب ہوگا پیار بھرے انداز میں کہ اے میری محبوبہ تو کون ہے تو وہ کہے گی میں ان بیویوں سے ہوں جن کے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ولدین مزید ہمارے پاس اور بھی ہیں تو اب چونکہ جنتیوں کو مختلف وہوریں دی جائیں گی اور مختلف ازواج بیویوں بھی دی جائیں گی اس میں سے کم از کم دنیا سے دو ہوں گی اور جن کی دنیا میں دو رہی ہیں یا زیادہ رہی ہیں تو ان کی اور زیادہ ازواج جو دنیا والی ہوں گی وہ تو ملیں گی ملیں گی مزید بھی ہیں تو اب اس کی طرف دیکھ کے پوچھے گا کہ بھئی تُو کون ہے یعنی تُو اپنے آپ کو فردر ڈیفائن کر ہے تو تُو میرے لیے تو وہ کہے گی کہ میں ان میں سے ہوں جن کا ذکر قرآن میں یوں آتا ہے تو چنانچہ اس جنتی کا وہ تخت یہ پروں والا ہوگا نا یا بعض روایات میں آتا ہے سونے کی دو پروں والی کرسی ایدھر وے اڑ کر وہ اس بیوی کے پاس پہنچ جائے گا جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ اس پہلی بیوی سے بھی نور کے ایک لاکھ حصے زیادہ حسین ہوگی یہ اس سے بھی ایک عرصہ دراز تک بغلگیر رہے گا چاہے گا تو اور کوئی اختہٹ نہیں ہوگی نہ خور اختائے گی نہ یہ بیوی اختائے گی نہ وہ شخص اختائے گا تو اس کو آپ بغلگیر کو آپ کہتے ہیں حق انگریزی میں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بغلگیر سمجھ نہیں آتا کچھ ہی کو حق سمجھ میں آتا ہے کچھ ہی کو بغلگیر اس لئے کوشش کر رہا ہوں جان جانگریزی کے لفظ استعمال کر سکتا تو اس کے محل میں اسی حصہ میں ایک نور لشکارہ مارے گا تو یہ بڑا حیران ہوگا بڑا ششدر رہ جائے گا اور کہے گا کہ سبحان اللہ کیا کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے کیا ہمارے رب نے اپنی زیارت کرائی ہے فرشتہ اس کو جواب دے گا جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا اس کے اور فرشتے کے درمیان کئی سالوں کا فاصلہ ہوگا ستر کا بھی لفظ آتا ہے اس کا اطلاق کئی پر بھی ہوتا ہے ستر پر بھی ہوتا ہے تو بہرحال یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے پاس ہو نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی اور نہ ہی تجھے تیرے رب نے جھانک کر دیکھا ہے وہ یہ فرشتہ کہے گا اس سے وہ پوچھے گا اچھا تو پھر یہ نور کس کا تھا فرشتہ کہے گا تیری دنیا کی بیوی کا یہ بھی جنت میں تیرے ساتھ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہاں سے ایک بات تو پتہ جل گئی کہ فرشتے جنت میں ہوں گے اور فرشتے اور جنتی آپس میں گفت و شنید بھی کریں گے بات چیت بھی کریں گے اور دیکھیں نا اس میں دنیاوی بیوی کیا جو عزت اور احترام ہے نا اس روایت میں کہ جو سپیشل ہوتا ہے نا اس کی سپیشل انٹری ہوتی ہے خاص انٹری ہوتی ہے تو اب جب وہ دنیا کی عورتوں سے ابھی تو وہ اس کی ملاقات ہوئی نہیں دنیاوالی بیوی سے ابھی تک تو وہ ہور سے مل رہا ہے تو اب اس کے سامنے یہ جو نور ایک چمکے گا تو وہ پوچھے گا یہ کیا ہے تو بتایا جائے گا یہ تیری دنیاوالی بیوی ہے یہ جنت میں تیرے ساتھ ہے اسی نے تیری طرف جھانک کر دیکھا ہے اور تیرے ان ہوروں سے بغلگیر ہونے پر مسکرائی ہے یہ اس کی مسکراہت تھی جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہے اس یہ اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے اس سے اندازہ کرو جب اس کی مسکراہت میں اتنا نور ہے تو وہ خود کتنی حسین و جمیل ہوگی ایک چھوٹی سی چیز سے پوری چیز کا اندازہ کر لو وہ تو دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ وہ حسن و جمال کیا ہوگا دیکھو اس عالم ناسوت میں اس فانی دنیا میں بعض لوگ اتنے حسین ہوتے ہیں کہ ان پر ایک نظر پڑ جائے تو بندہ کہتا ہے کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے کسی کو اتنا حسن بھی عطا ہو سکتا ہے حالانکہ یہ فنہ ہونے والی دنیا ہے تو سوچو جو عبدی حسن ہے اور ایسا حسن جو ہر لمحے بڑھتا ہوگا وہ کیسا ہوگا تو چنانچہ یہ جنتی اس طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی جو اس کی دنیا والی بیوی ہے کہ اے اللہ کے ولی کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں تو وہ پوچھے گا کہ اے میری دوست حالانکہ فرشتہ اسے بتا چکا ہے پر جہاں محبت ہوتی ہے ناز ہوتا ہے پیار ہوتا ہے وہاں پوچھ بھی ہوتا ہے سوال بھی ہوتے ہیں کہ محبوب سے زیادہ دیر تک بات ہو اب اس کی زبان سے اس کا نام سنو جانتا تو ہوں لیکن اس کی زبان سے اس کا تعرف سنو تو پوچھے گا کہ اے میری دوست آپ کون ہیں وہ کہے گی اے اللہ کے ولی میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں سورت و سجدہ میں ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّتِ اَعْيُن کوئی جی نہیں جانتا کوئی جان کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راہتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں فرمایا کہ چنانچہ اس کا وہ تخت اڑ کر اب اس دنیا والی بیوی کے پاس پہنچ جائے گا جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس آخری بیوی سے نور کی اعتبار سے یعنی پہلے جو اس سے ہور سے مل کے آیا تھا اس میں اور اس دنیا والی بیوی نور میں اتنا فرق ہوگا کہ دنیا والی بیوی نور کے اعتبار سے ایک لاکھ گناہ بڑھی ہوئی ہوگی زیادہ حسین ہوگی ایک لاکھ گناہ کیونکہ اس کی وجہ پہلے بھی میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ دنیا والی عورت ہور سے افضل ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی روایت جو پہلے ذکر کر چکا ہوں اسی اسی روایت کا مطلب یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے بھی رکھے تھے نمازیں بھی پڑھی تھی اور اللہ عز و جل کی عبادت بھی کی تھی یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی تو افضلیت فضیلت بھی ہے حسن و جمال بھی ہے کہ یہ ملکہ ہے ملکہ کا حسن و جمال تو زیادہ ہوگا پھر فطری سی بات ہے نا ہوریں تو صرف جنت ہی میں پیدا ہوئی ہیں نا ان میں تو یہ اس طرح کا معاملہ ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی کسی ٹیس سے چیلنج سے گزری ہوں لیکن یہ دنیا والی عورت تو دنیا میں رہی ٹیس سے گزری ایمان والی بھی تھی اللہ کی عبادت بھی کی تو یہ جنت ہی اب اس عورت سے بغلگیر ہوگا تو ایک عرصہ دراز تک چاہے تو بغلگیر ہوتا رہے گا نہ وہ اس سے تھکے گی اور نہ وہ اس سے سیر ہوگا جب یہ جنت ہی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے یاکوت کی پازیب پہن رکھی ہوں گی یہ جو پیر میں پہنتے ہیں نا پازیب چھن چھن جو کرتی ہے تو جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کی پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سنی جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہوگا نا وہ ہم اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اور جب وہ جنتی اس کی ہتیلی کو چھوے گا مس کرے گا تو وہ ہٹی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی اور اس کی ہتیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگے گا اللہ اکبر یعنی قربت ہے نا میاں بیوی کا وہ تعلق ہے کہ جسے اللہ نے کہا نا کہ یہ لباس ہیں دوسرے کا جیسے لباس بدن سے کتنا قریب ہوتا ہے اس کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے ساتھ لگا بھی رہتا ہے اس کی خوشبو کو اپنے اندر بسا بھی لیتا ہے ہے نا لباس بدن کی خوشبو لباس میں آ جاتی ہے نا اللہ اکبر یہ ایسا رشتہ ہے تو اب اس رشتے میں جنت کی خوشبو آئے گی اور اس پر نور کی اس عورت پر نور کی ستر پوشا کے ہوں گی کہ اگر ان میں سے کسی ایک اوڑنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر دے ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ وہ اثر نو پیدا کی جائیں گی جنت میں داخلے سے قبل پوشاکوں پر ان کے کپڑوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے کچھ لولو کے کنگن ہوں گے یہ کپڑے پوشاکیں مکڑی کے جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی پھل گی ان پوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی کہ اس بیوی کی پنڈلی کا گودہ بھی نظر آتا ہوگا اور اس کی رقت ہڈی گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی پوشاکوں کہ دائیں آستین پر نور سے لکھا ہوگا یہ سورت زمر کی آیت ہے سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور بائیں لفٹ آستین پر لکھا ہوگا یہ سورہ فاطر کی آیت ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا حبیبی اے میرے دوست اے میری جان اے میرے حبیب میں آپ کی ہوں اور میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی لا اریدو بکا بدلا اللہ اکبر کیا محبت ہوگی خالص اس عورت کا سینہ اس مرد کا آئینہ ہوگا یہ عورت یاقود کی طرح صاف شفاف ہوگی حسن میں مرجان ہوگی سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی اپنے خواند کی آشق ہوگی دیوانی ہوگی اس کی عمر ایسی بالی ہوگی ایک روایت میں پچیس سال کی عمر بھی آتی ہے عمر میں بڑے قریب ہوں گے کہ اگر مرد تیس تینتیس کے ذرمیانے تو پچیس کی ہے تو بہت فرق تو ہے نہیں سملر ایج گروپ ہو جاتا ہے ایک طریقے سے کشادہ دانتوں والی کہ اگر مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے اگر مخلوقات اس کی گفتگو سن لیں تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائیں ایسی خوبصورت میٹھی باتیں کرنے والی جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور حسن اس کی قدموں سے لاکھ گناہ زیادہ ہوگا اور اس کی ران کا نور اور حسن اس کی پنڈلی سے ایک لاکھ گناہ زیادہ ہوگا اس کی سرین کا حسن اور نور اس کی رانوں سے ایک لاکھ گناہ زیادہ ہوگا اور اس کے پیٹ کا حسن اور نور اس کی سنینوں سے ایک لاکھ گناہ زیادہ ہوگا اور اس کے سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے ایک لاکھ گناہ زیادہ ہوگا اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کی سینے سے ایک لاکھ گناہ زیادہ ہوگا اگر یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو یہ سب شیری ہو جائیں اگر یہ گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے نور کو ماند کر دے پھیکے پڑ جائیں اس کے آگے اس عورت پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس پر موتی ہوں گے مرجان ہوں گے در ہوں گے ان کا جڑاؤ ہوگا اس کی دائیں طرف اس کے بالوں کی ایک لاکھ زلفیں ہوں گی یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی بعض یاقوت کی بعض لولو کی اور بعض زبرجت کی اور بعض مرجان کی اور بعض جواہر کی ان کو زمرت اخدر ہرے رنگ کا ایمرلڈ اور ریڈ ایمرلڈ اس کے تاج پہنائے گئے ہوں گے رنگہ رنگ کے موتی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبویں پھوٹتی ہوں گی جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی ہر ایک زلف کے درو جواہر کئی سال کے مسافت سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے ایسی چمک ہوگی بائین طرف بھی ایسا ہی ہوگا اس کی پچھلی طرف ایک لاکھ مینڈیاں اس کے بالوں کی ہوں گی یہ زلفیں اور مینڈیاں اس کے بالوں کی ہوں گی یہ زلفیں اور مینڈیاں اس کی سینے پر پڑتی ہوں گی پھر اس کی سرین پر پڑتی ہوں گی پھر اس کے قدموں تک لٹکی ہوں گی حتیٰ کہ وہ ان کو کسطوری پر گھسیٹتی ہوگی یہ جو جنت کی زمین ہے نا خوشبو جب خوشبو سے ٹکرائے تو کیا خوشبو ہوتی ہوگی اللہ اکبر جس کو اس نے اٹھا کے رکھا ہوگا اور اس کے بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا پھر اس کی پشک کی طرف بھی ایک لاکھ نوکرانیاں ہوں گی ہر ایک نوکرانی نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اٹھا رکھی ہوگی یہ جب چلے گی تو ملکہ ہے نا اس کے آگے ایک لاکھ نوکرانیاں چلتی ہوں گی اور ان کے پاس موتیوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گے ان کی خوشبو جنت میں سو سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی اس کی گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے یہ جو بلاغت کو نہیں پہنچتے ہیں نا اس عمر ان پر کبھی موت بھی نہیں آئے گی یہ لڑکے لڑکے ہی رہیں گے کم عمر ہی رہیں گے گویا وہ موتی ہوں گے جو اپنی کسرت کی وجہ سے بکھرے گئے ہوں گے یہ بیوی اللہ کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی حیرت اور سرور کب مزا لے رہی ہوگی کہ وہ اس کو دیکھتا ہوگا کہ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے میں تو ہور کو دیکھ کر فدا ہو رہا تھا یہ تو ہور اس کے سامنے ہیچ ہے اتنی حسین ہے اور وہ اس کی حیرت کو دیکھ کر مزا لے رہی ہوگی اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی پھر اس سے کہے گی کہ اے اللہ کے دوست آپ رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے پھر وہ اس کے سامنے ایک ہزار طرح کی چال کے ساتھ چل کر دکھائے گی ہر ایک چال میں نور کی ستر پوشاکیں نمودار ہوتی رہیں گی کہ ہر چال میں اس کے لباس بدلتے رہیں اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوگی کہ ہیر سٹائل بھی خراب نہیں ہوگا بدلے گا جب وہ چلے گی تو ناز و نخرے سے چلے گی بل کھا کر چلے گی شرم کو درمیان سے اٹھا کر چلے گی رکس کرتے ہوئے چلے گی اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی اور مسکرائے گی جب وہ کسی طرف مائل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی اور اس کی مینڈیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی اور دونوں طرف کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی جب وہ گھومے گی تو اس کی سب کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی کھوم جائیں گی جب وہ اپنا رخ سامنے کرے گی تو وہ بھی رخ سامنے کر لیں گی اللہ عز و جل نے اس کو ایسی شکل میں جنت میں جانے کے لیے دوسری بار اس طرح سے پیدا کیا ہوگا کہ اگر وہ اپنا رخ زیبا سامنے کرے تو وہ بھی سامنے رہے اور اگر پشت پھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے تو اس کا چہرہ اس کی خواہن سے ہٹے گا نہیں اور نہ غائب ہوگا جنتی اس کی ہر چیز دیکھے گا جب وہ ایک لاکھ انداز کے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کی سرین تخت سے باہر نکل رہے ہوں گے اور اس کی ظلفیں اور میڈھیاں لٹک رہی ہوں گی ان پر ایسی کیفیت ہوگی کہ آپ کہیں کہ ایسے پرکیف مناظر حسن کو دیکھ کر اللہ کا دوست ایسا بے چین اور بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت برداشت نہ دی ہوتی تو یہ اس طرف اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی نہ کھو جائے لیکن اللہ نے جنت والوں کو جنت کے لیے خاص آنکھیں دی ہوں گی کہ وہ جنت کے لیے خاص ہوں گی کہ جنت کا حسن دیکھ سکے ورنہ یہ آنکھیں تو جنت میں نابینہ ہو جائیں اور یاد رکھو وہ جو دنیا میں کسی بھی قسم کی کمی میں گرفتار ہیں کوئی لنگڑا ہے یا کوئی بہرا ہے یا گنگا ہے یا اندھا ہے جنت میں ایسی کوئی کمی نہیں ہوگی نابینہ کے پاس آنکھیں ہوں گی بہرے کے پاس کان ہوں گے گنگے کے پاس زبان ہوگی کوئی لنگڑا ہے تو اس کے پاس ٹانگے ہوں گئی کوئی لولا ہے تو اس کے ہاتھ ہوں گے ساری چیزیں کمال کو پہنگی اور اپنے حسن میں لا جواب ہوں گی آخری بات اب یہ بیوی اپنے خاون سے کہے گی کہ اللہ کے ولی خوب عیش کرو جنت میں موت کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اس طویل روایت کو امام ابن الجوزی نے روایت کسی شاعر نے کہ خوب کہا ہے بڑھتا جاتا ہے وہاں شوق خود آرائی کا بڑھتا جاتا ہے وہاں شوق خود آرائی کا حوصلہ پست ہے یہاں زبط و شکیبائی کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں